اللہ پاک کے بے شمار صفاتی نام ہے اس میں سے ایک نام ہے المؤمن یعنی جو آپ کو سیکیورٹی فراہم کرتا ہے اللہ پاک جللہ شانہو القریب ہے یعنی آپ کے بہت قریب ہے اس کا صفاتی نام ہے القریب وہ آپ کے بہت قریب ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے پھر المجیب یعنی جو آپ کی دعاوں کا سننے والا ہے یعنی مؤمن بھی ہے آپ کو سیکیورٹی بھی فراہم کرے گا القریب بھی ہے اور المجیب بھی ہے یعنی اللہ پاک جللہ شانہو کے بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم پورے سیکیورڈ ہیں وہ کیسے کہ جیسے چھوٹا بچہ ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اپنی ماں کی گود میں جاتا ہے اور جا کے وہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے کمفرٹیبل ہو جاتا ہے اس سے پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو ہر طرح کی پریشانی سے نکال دے گی تو جو اللہ پاک جللہ شانہو میں ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے ہم لوگ بھی کمفرٹ فیل کرتے ہیں سکون محسوس کرتے ہیں یہ ایسے یہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز خرید دی اور ساتھ ہی آپ نے اس کی انشورنس لے لی جب آپ نے اس کی انشورنس لی ہو تو پھر آپ کو اس کی حفاظت کی اتنی فکر نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو گیا تو انشورنس کی وجہ سے وہ سارا نقصان جو ہے وہ کور ہو جائے گا تو ایسی اللہ پاک جللہ شانہو کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہو جاتے ہیں سرنٹر کر دیتے ہیں اپنی انشورنس کروا لیتے ہیں اللہ پاک جللہ شانہو کو اپنا مومن بنا لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک جللہ شانہو سب سنبھال لے گا ساری پلاننگ اسی کی ہے ہم لوگ پیدا ہو گئے اور ایک دن ہم نے مر جانا ہے اس کے درمیان کا جتنا وقفہ ہے اسے کہتے ہیں زندگی اور زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں لیکن اگر ہم ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے اور وہ ہم سے ستر مہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جب بھی ہمیں قضود پڑے گی تو ہم اللہ پاک جللہ شانہو سے ہی مدد طلب کریں گے اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم لوگ سکون کی کیفیت میں آ جائیں گے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور سارے کا سارا اخلاص ہوگا دیکھیں دنیا میں آپ کسی کو اپنی پریشانی بتائیں تو لوگ جان چھڑا کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو جب اپنی مشکلات آپ بیان کرتے ہیں تو اللہ آپ کو اپنے مزید قریب کر لیتا ہے اور یہی جنت کی کیفیت ہے جنت میں کیا ہوگا ہم جس چیز کی طلب کریں گے نہ وہ فوراں ہمیں مل جائے گی اور اللہ کی قربت ملے گی اگر دنیا میں ہی ہمیں دعا کرنے کا طریقہ آ جائے ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائے اور ہمیں اللہ کی قربت مل جائے تو ہماری دنیا بھی جنت کا گہوارہ بن جائے گی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت میں کہ اللہ پاک جللہ شانو تمہارے حلیے کو ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یعنی اللہ پاک جللہ شانو کو مخلص اخلاص والے بندے پسند ہیں جو ایسے تکبر میں پھوم پھانا کریں بلکہ سرنڈر کریں آجزی کے ظاہر کریں کہ یعنی اللہ پاک مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا میں سارے کا سارا آپ پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ ہی اس کے لئے وسائل فراہم فرمائیں گے اور یہ کام ہو جائے گا یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے یعنی اللہ پاک میں آپ کا بندہ ہوں آپ میرے خالق اور مالک ہیں میں آپ کے سامنے آجزی سے حاضر ہوں آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ کے لئے کام بہت آسان ہے میرے لئے کام بہت مشکل ہے نممکن ہے لیکن آپ کے لئے ممکن ہے آپ کے لئے کوئی چیز نممکن نہیں تو اللہ پاک سے جب آپ انتہائی آجزی اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ تو پہلے ہی بیٹھا ہے دعائیں قبول فرمانے والا المجیب ہے وہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبول کرنے کے لئے بیٹھا ہے تو اللہ پاک جللہ شانہ سے ہمیشہ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ پاک جللہ شانہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں کرے گا کوشش کریں کہ دنیا والوں کو کم سے کم مشکلات بتائیں اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ اپنی مشکلات بتائیں کیونکہ اللہ پاک جللہ شانہ کے ساتھ آپ کی قربت بڑھے گی آپ کو سکون ملے گا ظاہری بات ہے دنیا میں جب بھی کوئی مشکل آتے ہیں فطرتا انسان پریشان ہو جاتا ہے تو پریشانی کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک جللہ شانہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے دعا مانگی جائے گرگڑایا جائے اللہ پاک جللہ شانہ کے حال پہ چھوڑ دے جائے اللہ پاک جللہ شانہ جو کرے گا بہتر کرے گا راضی برزائی حق دعا مانگ لیں اس کے بعد جو آپ کے نصیب میں بہترین ہے اللہ پاک جللہ شانہ وہ کر دے گا کبھی بھی نہ گبرائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تیبہ سے اس سبق حاصل کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی چیز کی ضرور پڑتی یا کوئی بھی پرشانی آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کر دیں یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے اللہ سے مدر طلب کرنی ہے کبھی بھی اپنی نماز کو نہ چھوڑیں اس کے علاوہ بھی جب فارغ وقت ملے فضول گفتگو سے بہتر ہے دروشی پڑھیں اللہ کا ذکر کریں قرآن پاک پڑھیں اسلامی کتابیں پڑھیں اسلامی بیانات سنیں یعنی اپنے آپ کو اللہ پاک جللہ شان ہو کی طرف متوجہ رکھیں دنیا فانی ہے دنیا کی طرف توجہ نہ کریں دنیا آپ کو ہمیشہ پریشان کرے گی جب بھی آپ اللہ کی طرف توجہ کریں گے آپ کو ہمیشہ سکون ملے گا تو دونوں چیزیں متزاد ہیں آپ جس طرف توجہ کریں گے آپ کو وہی ملے گا جو اس کے پاس ہے اللہ کے پاس سکون ہے آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں تاکہ دنیاوی پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں بہت ساری ہوتی ہے بلائیں آ جاتی ہیں پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن اگر ہم پہلے ہی دعایں مانگتے ہیں پہلے اللہ کی بارگاہ میں سر جکائے رکھیں تو اللہ پاک ہمیں بلائوں سے محفوظ رکھے گا وہ بلائیں ہماری زندگی میں آئیں گے نہیں مصیبتیں آئیں گے ہی نہیں اللہ کے ساتھ تعلق جڑیں دنیا کی ساری دوستیاں کچھی ہیں اور یہ مطلب کی ہیں لیندن چلتا رہے گا تو دوستیاں قائم رہیں گی جیسے ہی آپ اپنی طرف سے کچھ دینہ بند کریں گے فوراں دوستی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیشہ سے دروازہ کھلا ہے محبت کی دعوت دی جاتی ہے نماز اور اس کے بعد نفلی نمازوں کا دروازہ بھی کھلا ہے تو جتنا جی چاہے اللہ سے باتیں کریں ملاقاتیں کریں اور دوستیاں کریں جب آپ اللہ سے وفا کریں گے دنیا والے آپ سے وفا کریں گے لیکن اگر آپ اللہ سے بے وفا کر کے دنیا کی طرف جائیں گے تو پھر دنیا بھی بے وفا کرے گی اور اللہ پاک کی ناراضگی بھی مول لے لیں گے پھر کہیں کہیں نہیں رہیں گے نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کریں گے اللہ پاک جللہ شانو کی بارگاہ میں آجیں اللہ سے مدد طلب کریں پرسکون رہیں گے آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا ہمیشہ اللہ پاک جلال شانو بہترین کرے گا اللہ پاک جلال شانو ہمیں وقت مقررہ پر نماز پڑھنے کی دروشی پڑھنے کی قرآن پاک پڑھنے کی حدیث کو پڑھنے کی دین اسلام کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے گھار والوں کو اور دوستوں کو بھی تین کی دعوت ضرور دیں یہ ویڈیو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں لیکن لوگ زیادہ سے زیادہ نماز کی طرف دعاؤں کی طرف نفلی نمازوں کی طرف آئیں اور دنیا داری سے اپنا پیچھا چھوڑائیں اللہ پاک جلال شانو آپ کی خیر فرمائے جزاک اللہ خیر